ہائے دوستو میں ہوں آشیش اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میری لیپ چینل میرے اس میری لیپ چینل میں آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہے ایٹو جیٹ اومین کی اپسل کی بارے میں ایک اپسل کی کمپوٹیشن کیا ہے اور اس کی یوز کس کس پرپس میں یا کب اس کو استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کرنے کا بات کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں اور اس کا ایمار پی کتنا یہ سارے کے سارے جانکاریں مل جائے گی آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں اگر آپ لوگ میرے میری لیپ چینل میں فرسٹ ایم آئے تو پلیس ایک بار سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بغربالہ گھنٹے کو بھی ایک بار پریس کر لیجئے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو آئی آپ بات کر لیتے ہیں یہ جو ایٹو جیٹ اومین کیپسل ہے اس کیپسل کا کمپوٹیشن کیا ہے اور دوستو یہ جو ایٹو جیٹ اومین کیپسل ہے یہ ایک مالٹی بیٹامین مالٹی منیریل اینڈ نیسول ایکسٹرٹ یہ سارے کے سارے سالٹ ایک ساتھ ملتی ہے اس کے علاوہ بھی دوستو اس کے اندر بہت سارے بیٹامین کی سالٹ ایک ساتھ ملتی ہے بیٹامین C بیٹامین B بیٹامین E بیٹامین B12 بیٹامین B3 بیٹو فالک ایسید بیٹامین K بائیوٹین بیٹیمن ڈی 3 بیٹیمن بی ٹویلو منیرل مگنیسیم جنگز فسفرس آئیرون سیلولیم یہ سارے کا سارے سوال دوستو آپ لوگ کو ملتی ہے ایٹوزیٹ اومن کیپسول کے اندر میں تو اس کیپسول کی زیادہ تر مہیلاو کے لیے ہی اپیوک کی جاتا ہے اور مہیلاو میں بہت سارے پوبلم کو جر سے مٹانے کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کیپسول کا استعمال کرنے کا صلاحہ دے سکتی ہے آئیے آپ بات کر لیتے ہیں اس کیپسول کا استعمال کن کن پرستیتے ہیں یا کب مہیلاو میں جاتا کیا جاتی ہے جیسے کی مہیلاو میں ہونے والے ریار سے بیماری ہے دوستو وہ خون کی کمی ایک خون کی کمی مہیلاو میں جادہ دکھائی دیتی ہے تو اس خون کو کمی کو دور کرنے کے لیے آپ اس ایٹوزیٹ اومن کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو خون کی کمی کا محسوس ہو رہا ہے خون کی کمی کی کارانی آپ کی منس صحیح سے نہیں ہوتی ہے اس کے ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتا یا دو دن ایک دن کے بعد آپ کا منس رو جاتا ہے اس سارے پربلم ہوئے تو آپ ایٹوزیٹ اومن کیپسول کا ایک بار استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو بھوک کی کمی کبھی کیا ہوتا ہے روز بھڑا جتنا بھی کام کرتے دوستو اس کو صحیح ٹائم پہ جو بیٹائمین چاہیے وہ صحیح ٹائم میں کھانا نہ لینے کی کاران سے وہ پوپر بیٹائمین آپ کی بوڈی میں نہیں جاتی اس کے لئے دوستو آپ کی بھوک کی کمی کی دیرے دے دوستو پورٹین بھی آپ کی بوڈی میں کم ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو دور کرنے کے لئے ہی اس میں ڈائریکٹ پورٹین بھی ملا ہوا ہے تو اس چیز کو دور کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ جب بھی آپ اس اوٹوزیٹ اومن کیپسول کا لگاتار استعمال کیجئے گا تب آپ کی بھوک دوستو دن با دن انکریس ہو جائے گی اور بھوک کی جو چاہیدہ تھا وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی اس کے لئے دوستو اس کیپسول کا استعمال کیجئے جا سکتا ہے اس کی پوپلیم اس کی میں دوستو جو سیلٹ اور ڈائمیز ہو جانے کی کاران سے آپ کو بوڈی میں خوجلی کا محسوس ہونا خوجلی ہونا اس کے ساتھ ساتھ ایرارجی کا پروب آپ کی بوڈی میں بہت زیادہ دکھائے دے سکتے ایٹو جیٹ اومین کیپسول میں بیٹائمین ڈی تھری بھی ہے اس کا وارکی ہوتا ہے آپ کی بوڈی میں جوائنٹ پین میں کیلسیم کی کامی کی کاران جو درد ہوتی ہے اس درد کو دور کرنے کے لئے آپ لوگ ایٹو جیٹ اومین کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں مائگرین مائگرین کی شمیشہ محیلہوں میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں زیادہ سوچتے ہیں صحیح سے کھانا نہیں کھانے کی کاران دوستو آپ کی سر میں لگاتار درد رہتے ہیں اس درد کو جڑ سے مٹانے کے لئے بھی ایٹو جیٹ اومین کیپسول کا استعمال کر جا سکتا ہے آنکھوں میں پابلم ویژن پابلم دور کا چیز جڑا نہیں دکھائی دینا یا دوستہ بومیٹنگ کا پابلم ہوا ہارٹ کا پابلم اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چیز میں درد ہونا یا بھی پابلم کے لئے محیلہوں میں دکھائی دے سکتے ہیں تو اس چیز کو بھی دور کرنے کے لئے آپ لوگ ایٹو جیٹ اومین کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں آئیہ آپ بات کر لیتے ہیں اس ایٹو جیٹ اومین کیپسول کی دوس کیسے لینا چاہیے دوستو دکٹر صاحب آپ کو آپ کی بوڈی کیا کنڈیشن کے حساب سے اس کو آپ کو ریفار کر سکتے ہیں اگر آپ کی پابلم بہت زیادہ ہے تو اس کیپسول کا روزانہ ایک رات کو کھانے کا بعد ایک کیپسول استعمال کر سکتے ہیں آئیہ آپ بات کر لیتے ہیں اس کا پرائز کتنا ہے دوستو یہ ایک ایلکم کا بیسٹ پروڈکٹ ہے اور ایلکم کا پروڈکٹ انڈیا میں کسی بھی میڈیکل صاحب میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی یا آپ اس کو آن لائن بھی پرسس کر سکتے ہیں ایک اس ٹیپ میں آپ لوگ کو 15 کیپسول ایک ساتھ ملتی ہے جس کی پرائز ہے 204 روپیا آپ بات کر لیتے ہیں اس کیپسول کا استعمال کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا سابدھان سے آپ کو رہنا چاہیے دوستو آپ کو تو اسی ایٹو جیٹ اومین کیپسول کا کسی بھی مولیکل سے اگر آپ کو ایلرڈجی کا محسوس ہوتا ہے تو اس ٹیپلٹ کا سبن کرنا بند کر دیجئے اس کے علاوہ دوستو اگر اس ایٹو جیٹ اومین کیپسول کا استعمال کرنے سے پہلے آپ کو ایلکوئل کا ایورٹ کرنا ہے ایلکوئل کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی لیو ہر ڈیمیج ہے یا کیڈنی میں کوئی بھی پوابلم یا سمجھ ساتھ ہے پہلے سے تو اس کیپسول کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے سلا لینا جروری ہے اس کیپسول کا استعمال کرنے کے بعد کیا کیا سائٹ ایفیکٹ آپ کو دکھائی دے سکتے چاہتر تو یہ بیٹامین یا مالٹی منیرل ہے تو اس میں اس کا استعمال کرنے سے کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ آپ کو دکھائی نہیں دیتے پھر بھی اگر اس کا استعمال کرنے سے آپ کو مومیٹنگ یا لوجموسنگ جیسی کوئی بھی پوابلم آپ کو دکھائی دے تو ڈاکٹر سے ایک بار بات کر لیجئے گا آئی ہاپ دوستو ایٹو جیٹ اومین کیپسل کی بارے میں پوری کی پوری جانکاری آپ لوگ اچھا لگا تو پلیس ایک بار میرے میڈ لیب چینل کو سبسکر کر لیجئے اور ساتھ ساتھ بغلوالہ گھنٹے کو بھی ایک بار پریس کر لیجئے ٹینک یو واشنی اس ویڈیو